ہے سائینات دامن کو فیلائے بیٹھے ہیں الفاظ دعا کچھ یاد نہیں میں مانگو تو آخر کیا مانگو جب تیرے سوا کچھ یاد نہیں اوم سائی رام نمشکار پنام میں سچین آپ سبھی کا سائی کے دیوانے چنل پر ایک بار فیر سے ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے مہان سائی بھکت کے بارے میں بتانے والا ہوں جن پر سائی کی اگاد کرپادرشتی رہی بابا جب دیہ دھاری تھے تو انہیں بڑے لمبے سمئے تک ہر روز بابا کی پوجہ اور آرتی کرنے کا سو بھاگ پرابت ہوا جب ان کا دیہ وصن ہوا تو بابا ان کی انتیم یاطرہ میں شریک ہوئے بابا کو اتنا دکھ ہوا کہ بابا زور زور سے فوت فوت کر رو پڑے تھے اتنا ہی نہیں اس سے آگے بڑھ کر بتاؤں ان کے مرتیوں کے پسچات بابا نے ان کی تمام اترکریائے برامن بھوج یہ ساری چیزیں اپنے خود کے خرچے سے کی تھی تو جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں بابا کے ایسے ایک پیارے بھکت کے بارے میں سائن بابا نے جنہیں لمبے سمئے تک اپنی سیوہ کا موقع دیا جنہیں بابا کا اپار پریم اور سنیح پرابت ہوا ایسے سائن کے ایک مہا بھکت تھے میغا شری سائی سچریت کے اٹھائیسوے اور اکرتیسوے اندھیائے میں ان کا علیخ ہمیں ملتا ہے اور شری گنیش خاپرڈے کی شریڑی ڈائیری میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے کون تھے یہ میغا کہاں سے آئے تھے دراصل شری ہری وینایک ساتھے جو کی سائی کے ایک پرم بھکت تھے جنہوں نے شریڑی میں سب سے پہلے ایک وادے کا نرمان کروایا تھا اور ان کا بنایا وہ ساتھے وادہ لمبے سمئے تک سائی بھکتوں کی ٹھہرنے کی جگہ ہوا کرتا تھا وہ ہری وینایک ساتھے گجرات کے کھیڑا زلے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے اور اس سمئے یہ میغا ان کے گھر پر خانہ بنانے کا کام کرتا تھا یہ میغا ساتھے جی کا بڑا آدر کرتا تھا ان کی سیوہ میں ہمیشہ لگا رہتا تھا ویرم گام کا یہ گریب برامہن بڑا شیو بھکت تھا ساتھے جی کے گھر پر ایک چھوٹا سا شیو مندر تھا وہاں پر میغا پوجہ ارچنا کیا کرتا تھا سائی بھکت ہری وینایک ساتھے کے من میں میغا کو دیکھ کر وچار آتا کہ اس نے میرے سائی کی پوجہ کرنی چاہیے ایک دو بار انہوں نے میغا سے کہا کہ تم شیرڈی کیوں نہیں چلے جاتے پرانتو میغا کے من میں ایک سنکوچ کا بھاو تھا کہ سنتے ہیں کہ سائی بابا مسلمان ہے میں ایک برامہن آدمی ہوں اور برامہن ہو کر میں کسی یون کی پوجہ کیسے کر سکتا ہوں پھر بھی ساتھے جی کے پرتی آدر اور ان کے آگرہ کی وجہ سے میغا شیرڈی چلا آیا شیرڈی آ کر سب سے پہلے وہ دوارکام آئی گیا بابا نے میغا کو دیکھتے ہی رودر روب دھارن کر لیا وہ گصے میں زور زور سے چلانے لگے کہ تُو کیوں آیا ہے یہاں میں تو ایک یون ہوں نا تُو تو بڑے اونچی جات کا ہے تُو بھلا میرے پاس کیوں آئے گا ارے بھگاؤ اسے ایسا کہہ کر بابا تنت کرودھت ہوئے یہ سب دیکھ کر میغا ڈر گیا اور ساتھ ہی ساتھ اچمبھد بھی ہوا میرے من کا شنکہ بھاو میرے من کا اسمنجس بابا نے کیسے جان لیا یہ سوچ کر میغا کو بڑا آشچر ہوا خیر تھوڑی ہی دیر میں بابا کا کرودھ شانت ہوا اور میغا بابا کے پاس جا کر بیٹھ گیا آگے پھر میغا کی بابا پر اتنی شردھا جڑی کہ وہ واپس گجرات جا کر رہ ہی نہیں پائے اور ہمیشہ کے لیے شرڈی میں بس گئے وہ بابا میں ہی اپنے ارادھ بھگوان شیو کو دیکھتے تھے بیل پتر جو بھگوان شیو کو پسند ہوتے ہیں انہیں بابا کو ارپن کرنے کے لیے وہ کوپرگاو کی طرف سات آٹھ کلومیٹر چل کر جاتے تھے اور وہ بیل کے پتے لائے کرتے تھے بابا نے کیسے انہیں شیولنگ دیا تھا اس کی کتھا بھی شریصائی سچریت میں ورنیت کی گئی ہے میغا نے اپنی نشکام بھکتی سے بابا کا ایسا اپنتو پایا تھا کہ بابا انہیں ڈاٹتے ڈپٹتے اور پھر گلے بھی لگا لیتے تھے ایک بار مکر سنکرانتی کا دن تھا میغا سبح ہی سبح کو پرگاؤں جا کر گوداوری کا جل گھڑے میں بھر کر لائیا تھا اس کا مانس تھا کہ آج سنکرانتی کے دن میں اپنے سائن کو دکشن کی گنگا کہی جانے والی گوداوری کے جل سے سنان کراؤں گا وہ سبح سے بابا کے پیچھے لگا تھا کہ بابا سنان کر لیجئے سنان کر لیجئے پر بابا لگاتار اسے ٹال رہے تھے آخر میں بہت منانے پر بابا نے کہا کہ چلو اچھا ایسا کرو اس گھڑے میں سے دو چار بون پانی میرے سر پر چھڑک دو تاکہ مجھے سنان بھی نہ کرنا پڑے اور تمہارا ہے تو تمہاری منیشہ بھی پون ہو جائے میغا نے کہا ٹھیک ہے آپ آؤ تو سہی اور جب بابا باہر آئے تو میغا نے اتی اتصاہ سے پورا پانی کا گھڑا بابا کے سر پر اُلٹ دیا اسے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے بابا کا ابھی شیک کیا بابا کو سنان کروایا اور وہ خوشی سے اچھلتا ہوا چلانے لگا پر اس نے جب بابا کی طرف دیکھا تو بابا کا شریف بابا کے کپڑے بلکل سوکھے تھے صرف دو چار پانی کی بوندے بابا کے سر پر پڑی تھی بابا کی لیلہ دیکھ کر میغا اچرج میں پڑ گیا اور اسے یہ بود ہوا کہ چیزیں وہی اور اتنی ہی ہوں گی جس میں اور جتنی سائن کی مرضی ہوگی میغا ہر روز دوپہر اور شام کو ایک پیر پر کھڑے رہ کر بابا کی پوجا اور آرتی کیا کرتا تھا ان کا یہ نتکرم کبھی خندت نہیں ہوا سال 1912 میں وہ کافی بیمار رہنے لگے تھے انہوں نے تین جنوری 1912 کو ساٹھے باڑا میں برامن بھوچ دیا تھا جس کا ذکر شری گنیش کھاپلڈے کی شیڑی ڈائری میں ملتا ہے 19 جنوری 1912 کو میغا کا دےہا وسن ہوا مرتیو سے دو دن پہلے تک انہوں نے بابا کی آرتی کا کرم نرنتر جاری رکھا تھا آخری دن جب وہ آرتی کیلئے آئے تھے تو ان سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا بابا نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ میغا کی آخری آرتی ہے اب یہ واپس نہیں آ پائے گا میغا کے دیہانت سے بابا اتنے آہت ہوئے کہ وہ خبر سن کر کسی سانسارک وقتی کے بھانتی پھوٹ پھوٹ کر زور زور سے رو پڑے میغا کی انتیاترہ جب نکلی تو اس میں کاکا صاحب دکشت وغیرہ سب ہی لوگ موجود تھے اور بابا بھی کچھ دور تک اس انتیاترہ میں شامل ہوئے تھے بابا نے میغا کے پارتھو شریع پر چادر ڈالی اپنے ہاتھوں سے فول چڑھائے اور کہا کی میرا سچا بھکت پریے بھکت چلا گیا بابا نے میغا کی ساری اتر کریائے اور برامن بھوچ اپنے خود کے خرچے سے کیا تھا ایسے ایک مہان سائن بھکت تھے میغا جو جیئے تو بابا کے ساندھ میں ان کی سیوہ کرتے ہوئے اور مرتیو پائی تو بابا نے ان کے لیے آنسو بہائے سویم ان کا ترپن کیا ہم سائن کے دیوانے سائن کے اس پرم بھکت میغا کو شت شت نمن کرتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرے کمنٹس میں اپنی پرتکریائے ہمیں لکھے اور سائن کے دیوانے چنل کو سبسکرائب ضرور کر لے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھے اوم سائرام